ڈالی ووڈ کی نئے فلم رشتے کل سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی فلم میں خاندانی رشتوں کی تقدس کو موضوع بنایا گیا ہے اسے پر ہم سید جانیں گے مروہ انصر چوہدری سے جو کی فلم کی کاسٹ کے ساتھ موجود ہیں جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں فلم رشتے کے پریمئر پر جہاں پر آج پوری کاسٹ نے بھی شرکت کی ہے اور فلم بینوں کی بھی ایک بڑی تعداد یہاں پر آئی ہے بہت موضوعاتی اعتبار سے بہت شاندار فلم ہے کیونکہ موجودہ دور میں رشتوں کی اہمیت کو اجاگر کرنا سب سے بڑی بات ہے کیونکہ آپ کے والدین آپ کے لیے بلیسنگ ہوتے ہیں ان کے بغیر آپ کچھ نہیں اس فلم میں یہ بتایا گیا اور تمام کرداروں نے بہت اچھے طریقے سے اس فلم میں اداکاری کی جوہر دکھائیں سب سے پہلے نواز خان صاحب سے بات کر لیتے ہیں جو اس فلم میں انہوں نے لیڈنگ رول بھی کردار ادا کیا اور ان کی بیٹی نے یہ فلم لکھی اور بہت اچھا موضوع سر کیا کہیں گے آج لوگوں کو رولا دیا آپ کی اس فلم نے بتایا کہ والدین کی کتنی زیادہ امپورٹنٹ آپ کی زندگی میں ہے سر کس کی نہیں ہوتی مگر یہ کہ جو آج کل کے دور میں ہمارے ماشاءاللہ جو بچے جو گروہ ہو رہے ہیں وہ اپنے جیسے کہ موبائل جیسے کہ چار بچے ایک روم میں بیٹھے ہو تو سارے اپنے موبائلیں بیٹھے ہوں کہ ماں باپ سے گپ شپ کمیونکیشن نہیں ہے تو یہ چیزیں بڑی میس کی ہیں اس کہانی میں یہی چیز مجھے اچھے لگی تھی تو میں نے اس فلم کو بنا دیا بنائی چھوٹی فلم تھی آپ لوگ کی محبت نے اور میرے بھائیوں نے سب نے اس کو بڑی کر دی مگر اللہ تعالیٰ بس آپ لوگ ہے تو بس سب کچھ ہے تھی میں تو سمپل سی بات کہوں گا جمال سے بات کرتے ہیں جو کہ ہمارے ہیرو ہیں اس فلم کے اور واقعی انہوں نے اتنی اچھی اداکاری دکھائی ہے اس فلم میں لگ نہیں رہا کہ ان کا پہلا پروجیکٹ ہے جمال بیسٹ وشیز آپ کے فلم کے لیے کیا کہیں گے اتنا اچھا حقیقت کا رنگ بھڑ دیا آپ نے ڈیبیو تھا تو سیکھا یہی ہے کہ جو کوئی بھی رول کرنا آپ نے تو اس کو اپنی اوپر اتارو تو میں ریالٹی میں بھی ویسا بن گیا اور ایک ایک امپیکٹ پڑا ہے اس فلم کا میرے اوپر رشتوں کی قدر آئی ہے مجھ میں اور انشاءاللہ اسی پر عمل کر کے آگے چلتا رہوں گا سمین آسم سے بات کر لیتے ہیں جنہوں نے اس میں اداکاری کے چوہر دکھائے ہیں خراب کی ہے سب کو آپ نے دیکھیں جہاں نیگٹیوٹی ہوتی ہے وہیں سے پوزیٹیوٹی آتی ہے لائف میں تو اگر میری اس فلم میں ایک نیگٹیو میرا تھا جس سے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا اس فلم کا جس سے ایک پوزیٹیوٹی تب ہی نکلی ہے اگر وہ سب سمودلی چلتا رہتا اور اس میں کچھ اپس انڈ ڈاؤن نہ آتے تو شاید یہ سب اتنا انٹرٹیننگ نہ لگتا آرڈینس کو گانیا بھی موجود ہے گانیا کیا کہیں گے کیسا ایکسپیرینس رہا میرا ایکسپیرینس بہت اچھا تھا ہم نے اس مووی کو صرف فیملی مووی نہیں بنایا ہم نے اس کو از ایک فیملی میک لیا ہے تو فرسٹ و فال آئی ورک بھی سینئرز تو میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے اور آئی ہوپ سو کہ یہ اچھا رہے سب کے لیے چلو سینما میں پریمیر شو کے دوران اداکار شاہد نباز خان سائمہ سلیم سمیت ہجائیت کارمسود بڑ فلم پروڈیوسر چودری کامران ایجاز اچھی خان حیدر سلطان جرار رزوی اور دیگر نے شرکت کی اور فلم کو سرہا جیسے تم اپنا دشمن کہہ رہے ہو وہ تمہارا بڑا بھائی ہے جو کھیل اس نے شروع کیا ہے اسے ختم میں ہی کروں گا یہ فلم جو ہے جس کا نام رشت ہے یہ ایک فیملی فلم ہے دراما فلم ہے اور اس میں نئی کاس کو انٹریڈیوز کیا گیا ہے اور میری دعا ہے کہ انشاءاللہ اللہ اس فلم کو چلنا چاہیے اس میں میں بڑا اہم رول پر کر رہا ہوں فلمیں بنے چاہیے پاکستان میں اور لوگوں کو میری ریکویسٹ ہے جو آپ آڈینس ہیں ہماری فلم جو دیکھتی ہیں میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ آئیں فلم دیکھیں ضرور دیکھیں فلم کے پروڈیسر ادایت کر نواز خان نے کہا کہ ان کی یہ فلم انڈسٹری کی فلم ہے ہم نے ایک فیملی ٹیم بنے تھے اور فیملی کی طرح سے ہم نے ایک فلم بنائی ہے اور آج میں آپ لوگوں دکھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی دیکھیں اور اپنے اپنے ویوز اور اپنے سوچ کے مجھے بھی بتائیے نواز میں ایک اور ساری ٹیم کا آپ کو کام کیسا لگا آپ آپ کیا کہتے ہیں لیکن آپ کے بارے میں آپ نے ٹیک پھول کی ہے ٹی میک کی ہے دوسرے کی آپ کو کتر بکے ہیں فلم تو تو واقعی ملے دہا ہے اب تو آپ یہ کہاں ہوکے سینما والے دو دن بات کے انسان والے کمکران کے لئے اس کے لئے آپ کو قربانی تینی پڑے گی سینما میں فلم لگانی پڑے گی لگانی پڑے گی لگانی پڑے گی